موزی سامین مجودہ صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے موبائل اپریٹر کمپنی ٹیلنار نے اس موزی مرض سے بچاؤ کی موہیمی ایک عرب ساٹھ کروڑ پے کی امداد محسس کر دیا ٹیلنار کے چیف اگزیکٹف افیسر عرفان وہاب نے کہا کہ یہ امداد سرفسز اور مالی امداد کی صورت میں فرام کی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ امداد کی فرامی کا مقصد اس موزی مرض کے حلاف محاذ میں سوے اول پر لڑنے والوں کی مد کرنا ہے انہوں نے کہا کہ مالی امداد اور حفاظی سمان اور آن لین ایڈوکیشن کی مدد میں سرف کی جائے گی تاکہ اس موجودہ صورتحال میں غریب طبقے کی حدمت کی جا سکے امدادی سرفسز کے لحاظ سے انہوں نے بتایا کہ مارس اور سینٹائزر کو پرچیز کر کے غریب عوام کو دیا جائے گا دوسری جانب نیجی ٹی وی کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ماسک اور سینٹائزر برامت کرنے کی اجازت دے دیا دوسری طرف مشیرہ تجارت عبدالرزاق دعود کا کہنا ہے کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ٹیکسٹائل ماسک برامت کرنے کی اجازت دیا لہٰذا این نائنٹی فائیو یا سرجیکل ماسک برامت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی مشیرہ تجارت کا کہنا تھا کہ ماسک اور سینٹائزر برامت کرنے کے قواہت و زوابت جلد جاری کار دیا جائیں گے جس کے مطابق ماسک اور سینٹائزر برامت کیے جا سکیں گے موزد سامین عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے ایک ارب اٹھتیس کروڑ ڈالر کے رلیف پیکج کی منظوری دیتے ہوئے اطراف کیا کہ حکومت پاکستان نے اس موزی مرض کا پھیلاؤ روکنے کے لیے تیزی سے اقدامات کی ہیں تام اس مرض کے پاکستانی معیشت پر انتہائی اہم سراز مرتب ہوئے ہیں پاکستان رلیف فانڈ کرونا کے سراز سے نمٹنے کے لیے استعمال کر سکے گا آئی ایم ایف کی مالی سپورٹ سے پاکستان کو ذر مبادلہ ظہائر میں کمی پر کابو پانے میں مدد ملے گی تو موزد سامین اگرامی امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیٹر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو دبا لیں تاکہ ہارانے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں